جائے باگیشور دھام سرکار جائے پالا جی سرکار دوستو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج سے باگیشور دھام سرکار جی کی راجکر جلے میں تین دیو سیہ حنومنت خطہ شروع ہونے والی ہے جس میں سے ایک دیو سیہ وہاں پر دیوے دربار بھی لگایا جانا ہے ستائی زون کو اور یہ جو خطہ ہے یہ راجکر جلے کے کھلچی پر میں ہو رہی ہے جو کی راجکر جلے سے لگ بگ بیس کلومیٹر دور ہے تو کیا آپ لوگ اس قطعہ کو سننے کیلئے جا رہے ہیں کیا آپ لوگ راجکر جلے کے اس دیوے دربار میں جا رہے ہیں وہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کے وقت دوستو اب ہم کو بہتی وشیر جانگریا ہے آپ پر دے دیتے ہیں جو کہ آپ کو جاننا بہتی ضروری ہے راجکر جلے میں جو ہے یہاں پر آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کل کلشیاترہ نکالی گئی تھی جس کلشیاترہ میں مطلب بہت ساری ماتاؤں بہنوں نے جو ہیں وہ شامل ہوئی تھی اب ان سبھی ماتاؤں بہنوں سے کچھ ماتاؤں بہنوں کی جو ہے یہاں پر سونے چاندی کے جو ہیرے جوارات ہوتے ہیں مطلب جو ان کے ہار وغیرہ ہوتے ہیں وہ چوری ہوئے تھے باگشوردہ ہم سرکار جی ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کتھا کو سننے کے لیے آئے کتھا پندالوں میں آئے ہیں کلشیاترہ میں آئے تو آپ اپنے ہیرے جوارات جو بھی آپ قیمتی سامان پہنے ہوئے ہیں اسے اپنے ساتھ رکھ کر نہ لائیں کیونکہ جب آپ بھگوان کی بھکتی میں اگر سر ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ سونے جوارات یا آپ کا موبائل وغیرہ ضروری نہیں رہتا ہے اس سمائے پر بس آپ کا دل صاف رہنا چاہیے من میں بھکتی رہنا چاہیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے رہتا ہے جب بھی ایسے ستھان پر جائیں تو آپ لوگ اپنے سونے چاندی کے جو بھی آبوشن ہے وہ گھر پر ہی رکھ کے جائیں پہن کر نہ جائیں کیونکہ ہر کتھاؤں میں ہر کلشیاترہ میں کہیں نہ کہیں سے چور وغیرہ جو ہیں وہ ضرور آتے ہیں اور چوریاں بھی ضرور ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ ماترہ میں ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ہوئی تھی اور چوریاں ہونے کے بعد ان ماتاؤں بہنوں کا اور پھر دماغ بھی صحیح نہیں رہا کیونکہ ان کا اتنا مہنگا جو ہے وہاں پر نقصان ہو گیا تھا تو آپ سے نمیز دن ہے کہ آپ ایسے مہنگی زوارات جو ہے کہیں پر بھی ایسی جگہوں پر پہن کر نہ جائیں اس کے اندر دوستو اب آپ یہ ویڈیو دیکھئے باگیشور دام سرکار جی کا یہ ویڈیو ہے یہاں پر کچھ لوگ آپ کو لڑائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے اب دوستو یہاں پر آپ لوگ خود دیکھئے باگیشور دام سرکار جی کا مندر سامنے ہے اور مندر کے پاس میں ہی جو ہے ایسی لڑائی جو ہے کیا شوبہ دیتی ہے آپ اتنے مند سے سوچ کر دیکھئے نہیں دیتی ہے نا تو یہاں پر یہ ویڈیو دکھانے کا مطلب ہمیں ہمارا وہاں کا پرچار پسار کرنا نہیں ہے ہمارا بس یہ بتانے کا مطلب ہے کہ جب بھی باگیشور دام آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ بھگوان جی کے درشن کرنے کے لئے جاتے ہیں ان کے چرن چھونے کے لئے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ سب لڑائیاں شوبہ نہیں دیتی ہیں اور جب وہاں پر کسی کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو بھئی وہاں پر لوگ ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور ویڈیوز بنا کر جب پورے انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں تو وہ دیش و دیش میں وہ جو ہے تصویریں جاتی ہیں جس سے کی چھوی خراب ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے ایسا کوئی قصہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والے نے آپ کو الٹا سیدھا بول دیا تو آپ کو اس کو جواب نہیں دینا ہے آپ کو اس کا جواب باگیشور دھام سرکار جی پر شوڑ دینا ہے وہ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے آپ کو بس اس وقت چپ چاپ رہنا ہے کیونکہ وہاں پر روز لڑائی کی استثیتی بند دیئے کچھ نہ کوئی جیسا معاملہ ہوئی جاتا ہے جس سے کی وہاں پر لڑائیاں ہوتی ہی رہتی ہیں ٹھیک ہے مطلب ہوتی تو نہیں رہتی ہیں پر بہت زیادہ استثیتی بنتی ہیں تو آپ لوگوں سے نویزن ہے آپ چپ رہا کیجئے اس وقت جب رڑائی ہونے کی استثیتی آئے کیونکہ آپ کو جواب باگیشور دھام سرکار جی خود دے دیں گے اس کے دنے دوستو اب ہم آپ کو ایک بہت ہی ویشش جان کری ہیں ہاں پر دے دیتے ہیں کہ باگیشور دھام سرکار جی کے جو نام پر جو ہے بہت ہی غلط جان کری ہیں آپ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں جیسے کی باگیشور دھام سرکار جی کی جہاں پر بھی کلش یاترہ ہوتی ہے کتھا ہوتی ہے وہاں کی آپ کو غلط تصویریں بھیجی جاتی ہیں جیسے کی پہلے کہیں کی جو مطلب کتھائے ہوتی ہیں تصویریں ہوتی ہیں وہ وہاں کی آپ کو جو ہے مطلب تصویریں دکھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھئی یہ راجگر جلے کی جو ہے کلش یاترہ یہاں پر نکالی جا رہی ہے بلکہ انہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے جانکاری ضرور وہ دے سکتے ہیں پر وہ لوگ اپنے موہ سے بولتے ہیں ایسا کی بھئی یہ جو مطلب کلش یاترہ ہے یہ جو ہے یہاں پر راجگر جلے کی ہے تو دیکھو کلش یاترہ صرف وہی بنا سکتا جو اس وقت وہاں پر استثت ہو ایسے ہر کوئی کلش یاترہ کی ویڈیو نہیں ڈال سکتا ہے تو آپ لوگ اس نیویدن ہے آپ تھوڑا دیکھ کر جو ہے ویڈیو پر وشواس کیا کیجئے کیونکہ باگیشور دھام سرکار جی جیسے آج راجگر پہنچ رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے ڈال دیا وہ ہیلیکاپٹر سے راجگر پہنچ رہے ہیں کچھ لوگوں نے ڈال دیا وہ گاڑی سے راجگر پہنچ رہے ہیں دیکھئے باگیشور دھام سرکار جی کی اتنی گوپنی جو خبر رہتی ہیں وہ ہر کسی کو نہیں ملتی ہیں وہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا رہتا ہے کچھ لوگ ماتر ویوز کے لیے جو ہے باگیشور دھام سرکار جی کو ہیلیکاپٹر میں بٹھا دیتے ہیں کچھ ایروپلین میں بٹھا دیتے ہیں صرف ویوز کے لیے بلکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے باگیشور دھام سرکار جی کی جو یہ آتر رہتی ہے وہ زیادہ تر گوپنی رہتی ہے کیونکہ ان کے لیے وائی کٹیگری کی جب آپ سرکشہ آپ دیکھ سکتے ہو تو بھئی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو وائی کٹیگری کی سرکشہ کے ساتھ اپنا پرچار برسار کر کے جائے گی ہم اس جگہ سے جائیں گے ایسا ہو کر جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کی خبر کسی کو نہیں ہوتی ہے وہ کس سمائے کہاں پر پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے پس یہ پتہ رہتا ہے جسے دن کتھا ہوتی ہے اس کے آس پاسی وہ وہاں پر پہنچتے ہیں پر ایسے پرچار برسار کر کے کبھی بھی باگیشور دھام سرکار جی کہیں پر نہیں نکلتے ہیں جو جان کریں آپ کو یوٹیوب پر دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے ابھی فیک چل رہی ہیں جیسے کہ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا اس میں جو ہے جو کاجول مطلب جو سٹار ہیں ان کی جو ہے وہاں پر فوٹو لگا دی کاجول جو ہے باگیشور دھام سرکار جی کے درشن کرنے کے لئے آئے اب یہ سراسر جھوٹی خبر ہے کہ باگیشور دھام سرکار جی وہ گئی نہیں ہے وہاں پر کوئی سی کلپ اٹھا کر باگیشور دھام سرکار جی کلپ اٹھا کر دونوں ویڈیو جوڑ دی اور بول دیا کاجول جو ہے باگیشور دھام سرکار جی کے درشن کرنے کے لئے پہنچ گئی تو یہ غلط خبروں پر بشواس نہ کریں اور آپ کا کیا کہنا ہے کامیڈ میں ضرورت ہے جائے باگیشور دھام سرکار